چائنہ کا چار سو تیس میلین ڈالر کا سپر میرر پاور پلانٹ دو سو ساٹھ میٹر کا سورج کی ہیٹ سے الیکٹریسٹی پیدا کرنے والا ٹاور کیا ہے؟ چائنہ کا سورج کی ہیٹ اور نمک سے الیکٹریسٹی بنانے کا انوکھا پروجیکٹ اور یہ کیسے سورج کی گرمی اور نمک سے الیکٹریسٹی پیدا کرتا ہے؟ چین کے سہرہ میں آٹھ ہزار سولر پینلز اور دو سو ساٹھ میٹر اونچا ٹاور کیسے رات کے وقت بھی سورج سے الیکٹریسٹی بناتے ہیں؟ اس ویڈیو میں چائنیز انجینئرز کے اس عجیب طریقے سے الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے پروجیکٹ کے بارے میں جانے گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں چائنہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے چائنہ کی آبادی ون پوائنٹ فور بلین سے زیادہ ہے اور چائنہ دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے پچھلے پچاس سال میں چائنہ میں انڈسٹری نے بہت تیزی سے گروہ کیا ہے چائنہ کی سب سے زیادہ آبادی اور تیزی سے بڑھتی ہوئی انڈسٹری کی وجہ سے چائنہ میں انرجی کی ضرورت بھی بڑھ گئی ہے چائنہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا انرجی کنزیوم کرنے والا ملک ہے پوری دنیا کی تیس فیصد الیکٹریسٹی صرف چائنہ پیدا کرتا ہے چین میں انرجی کا زیادہ تر حصہ کوئلے سے بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے پلوشن پھیلتی ہے اس لئے چائنہ اب کلین انرجی کی طرف آ رہا ہے اور ایسے طریقوں سے الیکٹریسٹی بنا رہا ہے جن سے پلوشن نہ پھیلے اس لئے چائنہ نے سولر پینل، سالٹ اور پانی سے الیکٹریسٹی بنانے والا انوکھا پروجیکٹ بنایا ہے سولر پینل سے الیکٹریسٹی بنانے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے ڈائریکٹ سن ریز کو یوز کر کے سولر پینل سے الیکٹریسٹی بنائی جائے لیکن اس طریقے کے دو نقصان ہیں ایک اس طریقے سے رات کے وقت سولر پینل سے الیکٹریسٹی پیدا نہیں کی جا سکتی دوسرا اس کی ایفیشنسی کام ہوتی ہے زیادہ تر سولر پینلز 50% ایفیشنسی سے الیکٹریسٹری پیدا کرتے ہیں دوسرا طریقہ ہے کنسنٹریٹڈ سولر ہیٹ سے الیکٹریسٹری بنانا کمرشل لیول پر اس کا پہلا پروجیکٹ چینہ نے لگایا ہے اس طریقہ سے سن کی ہیٹ کو ایک ٹاور میں جمع کیا جاتا ہے اور اس ہیٹ سے الیکٹریسٹری بنائی جاتی ہے اس طرح رات کے وقت بھی جب سورج کی لائٹ نہیں ہوتی اس جمع کی ہوئی ہیٹ سے بجلی بنائی جا سکتی ہے 1968 میں فرانس کے ایک سائنٹسٹ نے ایک سائنٹیفک ایکسپیرمنٹ کیا تھا فرنچ سائنٹسٹ نے 54 میٹر اونچا اور 48 میٹر چوڑا ایک بہت بڑا میرر لگایا اس کے سامنے ایک ہیٹ کو ایبزرب کرنے والا ٹاور بنایا اور دوسری طرف اس طرح سولر میرر لگائے کہ ان سولر میرر سے سورج کی لائٹ اس 54 میٹر کے بڑے میرر پر پڑتی جس سے سورج کی لائٹ اس ٹاور پر جاتی جو سورج کی ہیٹ کو ایبزرب کرتا ہے اس طرح کچھ ہی سیکنڈ میں اس ٹاور میں 3500 ڈگری سیلسیس ہیٹ جمع ہو گئی اس ٹاور کو فرنچ سائنٹسٹ نے سولر اون کا نام دیا اس وقت یہ صرف سورج کی ہیٹ کو جمع کرنے کا ایک سائنٹیفک ایکسپیرمنٹ تھا لیکن چائنہ کے سائنٹسٹ اور انجینئرز نے اس ایکسپیرمنٹ کو سولر پینل سے الیکٹرسٹی بنانے کے لیے استعمال کرنے کا سوچا اور کافی سال کی ریسرچ کے بعد چائنہ نے گوبی ڈیزرٹ میں اسی ہزار سولر پینلز اور ہیٹ جذب کرنے والے ٹاور اور نمک سے الیکٹرسٹی بنانے کا پروجیکٹ لگایا یہ چار سو تیس میلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ ٹاور سولر ہیٹ اور نمک سے الیکٹرسٹی کیسے بناتا ہے چائنہ کے گوبی ڈیزرٹ میں اسی ہزار سولر پینلز لگائے گئے ہیں یہ سولر پینلز اس طرح لگائے گئے ہیں کہ یہ سورج کے ساتھ گھومتے ہیں جیسے سن فلاور سورج کے ساتھ گھومتا ہے ان سولر پینلز کو ایک سرکر میں لگایا گیا ہے اور ان کے بیچ میں ایک دو سو چو ست میٹر اونچا ٹاور بنایا گیا ہے یہ سولر پینلز سولر میرر کے طور پر کام کرتے ہیں ان سولر میرر پر جب سورج کی لائٹ پڑتی ہے تو وہ سولر میرر اس کو ٹاور کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں اس ٹاور کے ٹاپ پر ہیٹ جذب ہوتی ہے اس ٹاور کے ٹاپ پارٹ کو ریسیور کہا جاتا ہے صرف کچھ ہی سیکنڈز میں اس ریسیور میں ٹمپریچر پانچ سو سے ہزار سیلسیس ڈگری تک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی میلٹن سالٹ کا ایک ٹینک لگا ہوتا ہے مارٹن سالٹ، سوڈیم نائٹریٹ اور پوٹاشیم نائٹریٹ کا مکسر ہوتا ہے مارٹن سالٹ کو عام طور پر تھرمال انرجی سٹورج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس ٹاور میں دو پائپ لگے ہوتے ہیں ایک پائپ سے اس سالٹ کو اوپر ٹاور کی طرف فلو کرائی جاتا ہے یہ مارٹن سالٹ جب ٹاور کے ٹاپ ریسیور میں جاتا ہے تو سورج کی ہیڈ کو ایبزرب کر لیتا ہے اور یہ مارٹن سالٹ لیکویڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور دوسرے پائپ سے یہ لیکویڈ سالٹ نیچے آتا ہے دوسری طرف ایک تھرمال سٹورج ٹینک ہوتا ہے جس کے اندر اس لیکویڈ سالٹ کو سٹور کیا جاتا ہے اس لیکویڈ مارٹن سالٹ کو الیکٹریسٹری بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اس کو رات کے وقت بھی الیکٹریسٹری بنانے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے جب الیکٹریسٹری بنانی ہو تو اس ہیٹڈ مارٹن سالٹ کو سٹیم جنیٹر کی طرف فلو کرائی جاتا ہے اس سٹیم جنیٹر میں ایک طرف سے یہ لیکویڈ سالٹ اینٹر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پانی کو اینٹر کیا جاتا ہے اس مولٹن سارٹ سے یہ پانی گرم ہو کر سٹیم بن جاتا ہے اس سٹیم کو جنیٹر میں بھیجا جاتا ہے اور الیکٹریسٹری جنیٹ کی جاتی ہے یہ مولٹن سارٹ جب تھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ یوز کیا جاتا ہے اور یہ پروسس جاری رہتا ہے اور یہ کلین انرجی ہوتی ہے جس سے کوئی پلوشن نہیں پھیلتی اور اس کا کوئی ویسٹ مٹیریل بھی نہیں ہوتا چائنہ کا یہ سولر ٹاور پلانٹ آٹھ ملین سکیر میٹر میں پھیلا ہوا ہے چائنہ کے علاوہ مراقوبی دنیا کے سب سے بڑے سہرہ میں سولر ٹاور پروجیکٹ لگا رہا ہے چائنہ کے اس سورج کی ہیٹ، نمک اور پانی سے الیکٹریسٹی بنانے کے پروجیکٹ کے بارے میں کمنٹ ضرور کریں امید ہے آپ کو ویڈیو سے نئی جانکاری ملی ہوگی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک ضرور کریں مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ